اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظ اللہ میں الشیخ کا بھی پرخلوص استقبال کرتا ہوں ناظرین آئیے ہم اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے اس نششت کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے شیخ محترم سے کہ شیخ اگر کوئی شخص نوکری کرنے کے لیے کہیں پر اسے رشوت دینا پڑے تو اس کا یہ رشوت دینا کیسا ہے الحمدللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وعصابہ ومنوالہ دیکھیں پہلے رشوت کو ہم سمجھ لیں رشوت اگر رشوت ہے تو بہت بڑا گناہ ہے رسول اکرم نے فرما رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں لیکن جو صورت آپ نے بتلائی کہ ایک آدمی کو نوکری کرنا ہے اور نوکری بغیر رشوت کے اس کی نہیں لگ پا رہی ہے دو صورت ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے رشوت دے کر دوسرے آدمی کا حق تھا آپ نے وہ مار کے پیسے کی وجہ سے اپنے حق میں کرا لیا اور یہ ایک یہ ہے کہ حق تو آپ ہی کا ہے لیکن ظالم حکمرہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کرمچاری اتنے رشوت خور ہیں کہ جب تک پیسے آپ نہیں دیں گے وہ آپ کی سرویس پکی کریں گے ہی نہیں آپ کو آنے ہی نہیں دیں گے تو اپنا حق لینے کے لیے جو آپ پیسہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے وہ رشوت میں نہیں آتا اس کو رشوت نہیں کہا جائے ان لوگوں کے لیے حرام ہے یہ پیسہ لیکن میرے لیے یہ مجبوری ہے تو میں گنے گار نہیں ہوں لیکن وہ سب گنے گار ہیں جو لے رہے ہیں لیکن اس کا نام رشوت نہیں رکھا جائے گا اور میں کسی دوسرے کا حق مار لے کے لیے حق دوسرے کا ہے وہ چیز اس کو ملنی چاہیے مثلا نوکری ہی ملنا چاہیے دوسرے آدمی کو میرے نمبر کم ہے اس کے زیادہ ہیں لیکن میں نے پیسہ دے کر اس کا حق چھین کر اپنے حق میں کرا لیا یہ رشوت ہے یہ حرام ہے اور شریعت میں اس کی اجازت ہے شیخ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات بھی پیش آتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر ایک شخص کو بڑی مجبوری ہوتی کہ وہاں پر اسے دینا ہی پڑے گا حالانکہ وہاں پر اس کے لیے دینا ضروری نہیں ہوتا ہے شریعت اعتبار سے لیکن کچھ ایسے سچویشن آ جاتے ہیں کہ اگر اسے رشوت وگر نہ دے تو اس کے کاغذات غلط ثابت کر دے جاتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ الزامات لگا دی جاتے ہیں تو ایسی جگہوں پر اگر رشوت دینا پڑے تو اس میں ایک شخص اگر سود کا پیسہ دے دے تو اس کا دینا کیسا ہوگا دیکھیں سود کا پیسہ دے دینا آپ اگر سود کا پیسہ اسی لیے جمع کرتے ہیں کیونکہ ایسی پوزیشن آتی ہے اور ہمیں دینا پڑے گا تو آپ کی نیت ہی خراب ہے تو آپ نے پہلے ہی سے اس کا انتظام کر رکھا ہے کہیں پر پریشانی آئے گی تو اس کو دے دیں گے تو اس کو دے دیں گے لہذا سود کا پیسہ لا کے جمع کرو کوئی ایسا کام کرو جس سے سود پہ پیسہ ملے آپ کو تو یہ درست نہیں ہے بنیادی طور پر آپ کو اپنی نیت صاف رکھنا چاہیے اور ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ سوچیں کہ حفظ ماہ تقدم کے طور پر سود کا پیسہ جمع کر کے رکھیں اس کے مطلب یہ ہے کہ سود کے پیسے کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں سودی کاروبار کو سودی نظام کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں اور یہ آپ کے لئے درست نہیں ہے رہیے بات کہ آپ کے پاس کسی وجہ سے وہ بھی مجبوری میں آ گیا ہے جیسے بینک میں پیسہ آپ نے حفاظت کے لئے رکھا ہے اور اس سے آپ کو کچھ انٹریشٹ مل گیا ہے یہ پیسہ آپ کے پاس ہے اور پھر اس طرح کی کسی جگہ ظالمانہ طریقے سے آپ سے پیسہ حصول کیا جا رہا ہے اور آپ نے وہ پیسہ دے دیا تو بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں شیخ بعض لوگ یہ جو ٹیکس بعض جگہوں پر ہے اس کو کہتے ہیں یہ ظلم ہے تو کیا اس جگہ پر اس پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے سارے ٹیکس ظلم پر آدارت نہیں ہے بعض ٹیکس جائز اور درست ہیں سرکار کے جیسے رو ٹیکس لیتی ہے تو ہمیں بہت ساری سہولتیں فرام کرتی ہے جیسے آہو ٹیکس لیتی ہے بہت ساری سہولتیں فرام کرتی ہے لیکن بعض ٹیکس واقعی ظالمانہ ہے نہیں ہونے چاہیے ایک روپے ہم کماتے ہیں اور اس میں ستر پیسے وہ لے لیتی ہے حکومت یہ ظالمانہ ٹیکس ہے ایسی جگہ پر اگر کوئی شخص سود کا پیسہ دے دے گا تو اگنے گار ہوگا یا جائز ہوگا اس کا دے دے گا بات یہی ہے کہ سود کا پیسہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اسی لئے تو اس کے نیت بنیادی طور پر غلط ہے استفاق سے اس کے پاس آ گیا ہے اور یہ پیسہ اس نے دے دیا ہے تو اس کے جواز کی بعض علماء قائل ہیں تو شیخ یہ ظلم والا ٹیکس اس کو کیسے ہم حل کریں گے کیسے پتہ جلے گا کہ یہ ظلم ہے نہیں بعض ٹیکس تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے مان لی جی ایک چیز ہم بناتے ہیں ایک کپڑا تیار کرتے ہیں پہلے ہم سود خریدتے ہیں باہر سے خریدتے ہیں اس پر ٹیکس ہم سے وصول کیا جاتا ہے پھر ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کا ٹیکس لیا جاتا ہے پھر باہر ہم بیچنے جاتے ہیں تو وہ بھی ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے ایک ہی چیز پر تین تین چار چار بار ٹیکس لے کر وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کل ملا کے دیکھیں تو ستر فیصد ٹیکس ہو جاتا ہے تو آدمی کی چھمتا سے باہر ہو جاتا ہے اس لئے لوگ ترقی نہیں کر پاتے اور اوبر نہیں پاتے وہ غریبی کی ریکھا سے نیچے ہی رہتے ہیں تو اس طرح کے جو ٹیکس ہیں وہ ظالمانہ ہیں اس طرح کے ظالمانہ ہیں ٹیکس میں اگر آپ کے پاس اس طرح کا پیسہ ہے تو آپ دے سکتے جزاکاللہ وقتدارن شیخ ایک سوال ہمارے پاس ایک بھائی نے خلافت کے تعلو سے کیا شیخ وہ سوال یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں بخشی زیشان احمد سولاپور مہارشت سے بول رہا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں انجینئر ہوں میرا سوال ہے کہ چونکہ خلافت وقت کی اہم ضرورت ہے تو ایک عام مسلمان خلافت کو قائم کرنے کیلئے کیا کیا کوشش کر سکتا ہے جزاکاللہ جی شیخ آپ نے سوال سنا تو جواب سوال سنا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وقت کی اہم ضرورت ہے وقت کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے اسلامی نظام کی ایک اہم بنیاد ہے ایسا نہیں ہے کہ آج وقت اس کا تخاذہ کر رہا ہے کل نہیں کر رہا تھا پرسو نہیں کرے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ وقت کی ضرورت نہیں ہے وہ اسلامی نظام کی ضرورت ہے اسلامی نظام جو عدل و انصاف پر مبنی ہو اس کی ضرورت ہے خلافت جس میں بندوں کو پورا پورا انصاف ملتا ہے چاہے وہ غلام ہو یا آقا ہو سب کو انصاف کے ترازو پر یکساں طور پر مساوات کی بنیاد پر تولا جاتا ہے اب رہی بات کہ ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں عوام کا اس میں زیادہ کردار نہیں ہوتا ہے یہ عرباب حل و عقد کا کام ہوتا ہے خلافت کے نظام کو کھڑا کرنا اب ہم ہندوستان میں اقلیت میں رہتے ہوئے اور ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہتے ہوئے خلافت کی بات کریں جہاں ملک ہمارے ہاتھ میں ہے ہم مالک ہیں ہمارا پڑوسی ملک ہے مسلم ملک ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ساری باغ دور خلافت تو ان کو قائم کرنا چاہیے اور بھی دیگر ممالک ہیں سب سے پہلے ان کی ضرورت ہے وہ وہاں پر ایک چیز قائم کر کے دکھا دیں دنیا کو کہ دیکھیں انصاف کی بنیاد پر اور ایک ملک کیسے ترقی کرتا ہے خلافت کے سائے میں رہ کر اور کس طرح سے ظلم زیادتی دہشتگردی اور تمام طرح کی برائیاں جو ہماری ریپ کیس کے اس کے جو کیس ہوتے رہتے ہیں خلافت کا نظام قائم ہو تو ان تمام کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو ایک ملک ایسی پہل کرے اور پہل کر کے دکھائے دنیا والوں کو کہ دیکھو یہ ہے امن و شانتی والا نظام تو دوسرے لوگ اس سے پرینڈہ لے کر اور اس سے حوصلہ پا کر اپنی یہاں قائم کر سکتے ہیں اب ہم ایک سکولر اشٹوٹ میں رہتے ہوئے اقلیت میں ہوتے ہوئے جبکہ ہمارے ہاتھ میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہم بات کریں گے ہیں خلافت کی تو یہ بے محل بات ہے ایک طرح سے تو یہ تو ہونا چاہیے ہی کر سکتے ہیں جزاکراللہ شیخ ایک بات اس میں سوال یہ اوپڑتا ہے کہ کئی سارے لوگ صرف اسی بات پر لگے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت قائم ہو جائے بعد میں انشاءاللہ مقاعد کی دعوت دیں گے نماز کی دعوت دیں گے حکومت قائم ہونے کے بعد تمام چیزیں آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے یہ تھیوری فیل ہو چکی ہے اور یہ تھیوری اس اصول پر آدارت ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی آپ حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں یہاں کے جو موجودہ صورتحال ہے اسلامی حکومت نہیں قائم ہو سکتی خلافت نہیں قائم ہو سکتی تو اب آپ نہ تو خلافت قائم کر پائے نہ اپنے عقائد کی اصلاح کی نہ اپنے نماز وغیرہ کا نظام درست کیا تو کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کو کل ملا کر فیل ہیں ہر میدان میں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی اس کے حالات نہیں ہیں اور ہم اس کے لئے پہلے عقائد کی اصلاح کریں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو آپ کی صیرت کو آپ کے عصوہ کو جبکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ کے عصوہ کو اپنائیں اس کو نظرانداز کر کے نئی تھیوری لانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں تیہرہ سال رسول اکرم نے عقیدے پر محنت کی ہے تیرہ سال مکی دور اور باقی جو دور ہے دس سال کا اس میں بھی عقیدے کو فراموش نہیں کیا ہے ہر قدم پر اس کو یاد رکھا ہے پھر تیرہ سال کی اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دس سال میں وہ آپ نے کر کے دکھایا کہ دنیا کی جب سے دنیا قائم ہے دنیا کی پوری تاریخ میں اتنا زبردست انقلاب بغیر کسی خون خرابے کے اور اتنی کامیابی کے ساتھ اور اتنے دورس نتائج کے ساتھ آج تک قائم نہیں ہوا بغیر اصلاح عقیدے کی کیے ہوئے آمال کی کیے ہوئے کردار کی کیے ہوئے اور آپ اسلامی حکومت قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ خیالستو محالستو جنوب جزاکاللہ حفظ شیخ وقت ہو رہا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے یاد رہے آپ بھی اپنے سوال ایمیل کے ذریعے ووٹس اپ کے ذریعے جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وقفے کے بعد ناظرین میں آپ کے سامنے آپ کا میزبان سہل امدرحمنی حاضر ہوں وقفے سے پہلے شیخ نے ہمیں بہترین رہنمائی کی آتے ہیں ایک سوال بڑودرا سے ہمارے غیر مسلم بھائی نے کیا ہے شیخ سے وہ سوال کا ہم جواب لیتے ہیں ناظرین آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال ہمارے ایمیل ووٹس اپ کے ذریعے اسکرین پر جو شعور آئے آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا سوال بڑودرا سے بھائی کا آیا ہے بہت دو شکریہ منیج جی آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ شکر دیں گے دیکھئے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور اچھی بات میں کوئی بھی آدمی شریک ہو سکتا ہے اور اس کو ہم اچھا سنکیت مان سکتے ہیں دیکھئے ان کا سوال ہے کہ اگر حکومت نے ٹیکس بہت زیادہ لگا دیا ہے تو کیا ہم اس میں سے بعض ٹیکس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کیا ٹیکس کی چوری کر سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹیکس کی چوری کرے ہیں ہم یہ کہیں گے اس ظالمانہ نظام سے لڑنے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ تیار ہوئے کیونکہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے مل یہ آپ نے اوائیڈ کیا آپ نے ٹیکس نہیں بھرا ٹیک ہے آپ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے آپ سمجھے حل ہو گیا لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اتنی بھی سکت نہیں رکھتے کہ وہ تین پانچ کر کے اس کو اوائیڈ کر سکیں اور اس کو چھپا سکیں اس لیے سب کا بھلا اس میں ہے کہ جو ظالمانہ ٹیکس ہیں اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں ہم عدالت میں جائیں پبلک پلیس پہ اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اپنے سیاسی رہنماؤں کو اس کے لیے کھڑا کریں کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیے یہ ٹیکس ہماری قبر توڑ رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے ٹیکس تو ہم دیں جو حکومت نے لگائے ہیں لیکن اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں جب تک کہ وہ ظالمانہ ٹیکس حکومت ختم نہ کرتے ہیں ایک بہن نے کیا ہے کہ کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں یا عورتوں کا مسجد میں جانا فتنہ ہے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا لَا تَمْنَوْ اِمَا اللَّهِ الْمَسَاجِد عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو یہ ظاہر ہے کہ ان کے باپ بائی ان کے شوہر ان حضرات کو خطاب ہے رسول اکرم کا باپ کو اجازت نہیں ہے اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے یا اجازت مانگتی ہے بھائی کو اجازت نہیں ہے شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو زبردستی روکے لیکن خاتون کو دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضرور ہے ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے چکر میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہی ہے تو گھر کا نظام درہم برام نہ ہو بچہ اگر چھوٹا ہے اس کو دودھو دھ پلانے کی ضرورت ہے تو یا تو ساتھ لے کر جائے یا اس کو یہاں پر انظام کر کے جائے تو گھر کا نظام درہم برام نہ ہو دوسری بات مسجد کے لیے جائے تو سادہ لباس میں جائے بناو سنگار کے ساتھ نہ جائے بس یہ دو شرطیں ہیں باقی مسجد میں جانے سے عورت کو کوئی نہیں روک سکتا جو روکتا ہے وہ ظالم ہے وَمَنَ عَضْلَمُ مِمَّم مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُسْكَرَ فِي عَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِيَا اس آیتِ کریمہ کے تحت یہ حکم بھی آتا ہے کہ عورتوں کو زبردستی مسجد میں جانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے فتنہ جہاں ہوتا ہے وہاں جانے سے نہیں روکتے بازار میں جاتی ہیں کوئی پابندی نہیں ہے حقیقے میں جاتی ہیں کوئی پابندی نہیں ولیمے میں جاتی ہیں کوئی پابندی نہیں فلم دیکھنے جاتی ہیں سب طرح کے آناسر موجود ہیں گنڈا الیمنٹ وہاں پر بڑی تعداد میں بڑی کسرت سے ہے مسجد میں تو شریف لوگ بچہ رہے ہیں یہ خالص عبادت ہی کے لیے آئے ہیں یہاں کیا فتنہ ہوگا تو فتنہ مسجد میں نہیں ہے لوگوں کے دماغ میں ہے لوگوں کو اپنے دماغ کی صفائی کرنی چاہیے تاکہ فتنہ وہاں سے ختم ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کا ماحول بن سکے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک مشہور صحابی جو کی دوسری خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ منع کرتے تھے عورتوں کو مسجد میں جانے سے ایسا کچھ ملتا ہے شیخ؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے لیکن بعض روایتوں میں اس طرح کا تذکرہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زوجہ محترمہ نہ جائیں تو لیکن اشارے کنائے میں کہتے تھے تو ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ جاؤں مسجد میں تو آپ منع کیوں نہیں کر دیتے کہہ دیجئے میں جاؤ تو کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو میں اس کی خلاف وردی نہیں کرتا صحابہ کے ذہن میں اللہ کے نبی کی بات کی اتنی وقار اسی کا نام احترام ہے اسی کا نام عزت ہے اسی کا نام تعظیم ہے اسی کا نام محبت ہے خالی زبانی محبت زبانی جمع خرچ تعظیم کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اصل تعظیم یہ ہے کہ آپ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی عرضویں تمنایں آشائیں ساری ہم ختم کر دیں اور آپ کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھیں اس پر عمل کریں اور کرنے دیں لوگوں اللہ حبیٰ کی دل میں چاہت ہو رہی کہ میری بیوی مزد نہ جائے لیکن اللہ کے نبی کا فرمان سامنے اس لیے میں منع نہیں کر سکتا جزاک اللہ شیخ بڑے پیارے انداز میں آپ نے جواب دیا ایک سوال ہمارے ایک بھائی کا نڈیاد والا گجرات کے طرف سے آیا ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلمین کے تیوہار کے اندر جو ان کی طرف سے ہدیعہ وغیرہ آتے ہیں تو ان ہدائے کو کیا قبول کر سکتے ہیں عام طور سے خاصوں سے دیوالے کے موقع پر اور دوسرے موقع پر اس کا قبول کرنا کیسا ہے یا کوئی ہو یا دیوالی ہو یا کوئی عورتہ ہوا جو حدیعہ توفے آتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پیار محبت میں دیے جاتے ہیں بغیر مذہبی رسومات ادا کیے ہوئے ان کے ساتھ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو مذہبی رسومات ان کے ساتھ کی جاتی ہیں اس لوگ پڑھے جاتے ہیں ان کو چڑھاوے کے طور پر کیا جاتا ہے پھر ان کو بطور تبرک کے یا اس کو بہت اچھا سمجھ کر وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے تو ایسی چیزیں جو عبادت میں پوجہ پارٹ میں رکھے گئے ناریل ہو یا نکتی ہو یا لڈو ہو یا دوسری چیزیں ہو ایسی چیزوں کا نہ ہولی دیوالی پر نہ کسی اور تہوار پر بلکہ کسی بھی صورت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ مسلمان کے لیے یہ تو پھر بھی غیر مسلموں کے دیوید ہوتا ہے لیکن آدمی نے دکان سے خریدی اور آپ کو دے دی یہ چیز ہولی کے موقع پر خوشی میں دیوالی کے موقع پر خوشی میں اس کو آپ لے سکتے جزاکم اللہ ایک سوال محبوب بھائی کی طرف سے آیا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری سوال کا جاتا ہے محبوب نے جو سوال کیا اللہ ہم کو محبوب بنا دے حقیق کی معنی میں آمین آمین دیکھیں یہ کہنا کہ ماں باپ مشرق ہوں دو باتیں ہیں اس میں ہیں یہ بات نہیں بتلایا انہوں نے کہ کیا وہ واقعی دین اسلام کو نہیں مانتے کلمہ نہیں پڑتے ایسے مشرق ہیں یا ایسے ہیں کہ والدین غیر مسلم ہیں اور وہ مسلمان ہو گیا اور پھر ان کے لئے دعا کر رہا ہے تو اگر وہ حقیقت میں غیر مسلم ہیں کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے تو حید کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے لئے دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہے جیسا ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کلمہ کو بھی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو شرقے ہیں پھر یہ کہنا ہے کہ وہ مشرق یا شرقی حالت ہی میں مر گئے یا شرق سے توبہ نہیں کی ہمارے کیا علم ہے اس کا کہ وہ انہوں نے توبہ نہیں کی یا شرقی حالت میں مر گئے ہو سکتا آخر میں توبہ کر لی انہوں نے یعنی کسی بھی مسلمان کے تعلق سے مشرق یا کافر کا فتوہ ایک عام شخص یا کوئی بھی شخص نہیں دے سکتا ہے نہیں دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی وقت توبہ کر لی ہو توبہ کر لی ہو ہمارا کام ہے ان کے لیے دعا کرنا باقی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ فیصلہ اللہ کا ہے ہمیں اللہ کے فیصلے میں نہ دخل دینا چاہیے نہ اس کے بارے میں کوئی سوچنا چاہیے وہ روف الرحیم اور وہ غفور الرحیم ہے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں ہے ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے رب اغفر لی ولی والدی والمؤمنین والمؤمنات تو ہمیں دعا کرنی چاہیے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو والدین وہ فلاں ایسا کام کرتے ہیں جو شرکیہ عمل ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں زندہ اگر ہیں تو ہم کیسا برتاؤ کریں ان کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ تو آپ کو بہتری کرنا ہے جب بلکل غیر مسلم ہیں غیر مسلم والد ہے والدہ ہے اس کے بارے میں رسول اکرم سے پوچھا گیا کہا صاحب ہما فی الدنیا معروفہ قرآن کہتا وَإِن جَا حَدَا كَالَا أَنتُو شِرْكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدنیا معروفہ اگر وہ شرکہ حکم دیں تو اس بات میں ان کی بات مت مانو نہ ان کی پہروی کرو لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا بہتر نیک سلوک کرو بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے ناظرین آج کی نششت ہم یہی پر روکتے ہیں کیونکہ وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس نششت کو ہم آگے بڑھائیں ناظرین آپ بھی اپنے سوال دینی علمی سماجی ہمارے واتس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا آج کی نششت ہم یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اب ہماری ملاقات دوسری نششت میں ہوگی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رخصت نششتہ ہماری ملاقات